السلام علیکم آج سارا دن میں نے کوئی ویلوگ نہیں بنایا میرے گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے بولا بھی نہیں چاہ رہا اب سب دعا کیجئے گا میرا گلہ جلدی ٹھیک ہو جائے بہت زیادہ درد ہے بلکل بھی بات نہیں ہو رہی میرے سے السلام علیکم ویلکم بیک ٹیو چینل ہیپی فیملی ویلوگ تو جناب آج جو انا کل میں نے پورا دن کوئی ویلوگ نہیں بنایا میرا گلہ بہت حراب تھا کبھی کہیں سے دوائی لی کبھی کہیں سے شدید والا جو ہے شدید والا گلہ خراب ہو گیا تھا تو اب جو ہے شکر اللہ پاکہ آج کچھ ٹھیک ہے تو آج جو ہے نا میں جا رہی ہوں ہسپنڈ کے ساتھ میں نے ڈوبٹے ڈریسز جو لیے تھے نا ان کو کروانے پیکو وغیرہ کروانے ہیں ٹھیک ہے تو میں دکھاتی ہوں ڈوبٹے ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ چھے ساٹ آٹ نو نہیں آٹ آٹو بٹے ہیں یہ ان کو پیکو کروانے ہیں یہاں پہ ہسپنڈ آئی ہے بچوں کے لیے نا یہ جو میرے پیچھے بٹھے ہائی کر دو ہائی کر دو دونوں ہائی میرے ہسپنڈ ان بچوں کے لیے یہ جو میرے شونی 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 شروعاتی یہ پٹاکھے لینے آئیں پٹاکھے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہم آپ پر چلا کر دکھائیں گے بیٹا بو آنچی بوبو بوبو تا بابا تا لینے آئے تو یہ رکھیں انہوں نے کتی زیادہ دبیاں لینے ہیں پاکے لینے آئے ایک پکے چلا کر دکھائیں ایک پکے چلا کر دکھائیں ہمارے بی بس کو بھی ایک پکا چلا کر دکھائیں چھو چاچو 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 آئیے اگلوں میں جو لگے ہیں خوبیا ہے دبایا ہے کہ آپ نے کیسی مل کیا دیکھنے رستے سے لگے تھے ہم نے بم پڑا تو ابھی آئے ہیں سیدھا ہم امی کی طرف اور امی کی طرف آتے ہی ہم نے کیا بھابیوں کے ساتھ پرینک جو کہ رانا یاسن کے چینل پر آپ کو پرینک مل جائے گا یہ ایک ہے کہ ہمیں ایک ہے بھئی سب درگی ہیں سب درگی ہیں ہم آکے ہونے لگے باقی یہ ہے کہ جلدی سے چینل سبسائل کر رہے ہیں نہیں تو پٹا کے چینل لگ جانے ہیں ایسے اپنا اب درمان بھاگ گیا ہے اب درمان بہت زیادہ کرتا ہے آجو کچھ نہیں ہے اب درمان ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب درمان جانا ہے ان سے ڈڑتا ہے تو نہ رہے ایسے 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 ایس تو یہاں پہ ہمارے بیٹھے بیٹھے رانہ رئیس آئی بھی آگئے ہیں بی بست آگئے انہیں بی بست آگئے انہیں بی بست آگئے انہیں مامو کو بائے بائے کر دے مامو کو درزن کو کپڑے دیئے تھے وہ آگئے ہیں تو کچھ اور کپڑے انہیں سینے کے لیے دینے تو یہ میں نے کپڑے رکھے ہیں یہ سینے کے لیے آپ جائیں گے اور جو درزن کے پاس ہیں وہ واپس آجیں گے ہاں جی کیا کیا ہاں کونسا کہاں سے آگیا دودو تو مجھے تو درزن کے گھر کا نہیں تھا پتا تو یہاں میں رانہ یاسم کو ساتھ لے گئے مطلب اپنے بھائی کو ساتھ لے کے تو میں درزن کے پاس آئی تھی جو انہوں نے کپڑے سی لیے تھے وہ لے لیے اور جو کپڑے ان کے پاس تھے مطلب کچھ کپڑے انہیں دینے تھے اور کچھ لینے تھے تو درنے والے لے لیے اور جو مزید انہیں سینے کے لیے دینے تھے وہ دے لیے تو یہاں یاسم صاحب کے ساتھ کپڑے لے کے درزن کو نظر اصل یاسم ہی کپڑے دیکھ آتا ہے میں نے فرس ٹائم ان کے گھر جو ہے وہ گئی ہوں اور ان کا گھر دیکھے تو یہ تھوڑا سا دور ہے تو میں ممی کی طرح بھائی کو دے آتی ہوں اور جو رانہ یاسم صاحب ہے وہ دے آتی ہیں درزن کو آج میں نے کہا مجھے بھی رسطہ رکھا دو کہاں ان کا گھر ہے کہ کبھی میرا آنا جانا ہو اس طرح سے تو میں اپنے کپڑے جوانا خود دے آیا کروں برزہ فاتمہ اپنی نانوں کے پاس کمبل میں مجھے سے لے گئے ہیں مجھے سے یہاں پہ جناب باری شوہر پکوڑے نہ ہوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھر بنے ہیں زبردہ سے پکوڑے رائیتہ کیچپ شچپ بوتلے شوتلے آج ہے جناب آج ہے بھو لگی رہی ہے اب ہم امی کے گھر سے واپس آگئے ہیں اور ایک گھر پہنچنے والے ہیں تو آج کے ویلوگ کے یہی بھی حتم کرتے ہیں ہم انجل سے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھیں اگر میری چینل میں نہیں ہے تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب صور کر دیں اللہ حافظ